ادھر گنہ کسانوں کے لیے بڑی راحت کی خبر ہے گنہ کسانوں کے بقائے رقم کی ادائیگی کے لیے چینی ملو کو چھ ہزار کرون روپے بطور کرج دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے چینی ملو کو بینہ بیاز کے لون ملے گا آج کا ایبنٹ کی بیٹھک مزبات کا فیصلہ لیا گیا ان گنہ کسانوں کے لیے اچھی خبر ہے جن کا بقایا چینی ملو پر ہے کیندریے کیبنٹ نے گنہ کسانوں کے لیے بڑی راحت کی گھوشڑا کی ہے گنہ کسانوں کے بقائے رقم کی ادائیگی کے لیے چینی ملو کو بیاز مکت چھ ہزار کروڑ روپے بطور رنڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیبنٹ کی بیٹھک میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا پردان منطری اور سرکار اس پر لگاتار سوچ رہی ہے اور یہ لانگ ٹن اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے اس کے اوپر بھی ویچار شروع ہے اور نشط روپ سے سرکار اس میں دیرنے کرے گی پر آج جو کسانوں کے پیسے نہیں مل رہے ہیں اور کسانوں کے پیسے پہلے ملنے چاہیے اور اس لیے سرکار نے یہ چھے جار کروڑ کی پرویجن کی ہے تاکہ اس میں سے تورن کسانوں کو ریلک ملے اور یہ کسانوں کو مدد کرنے کے لیے کیا ہوا ایک مہتوپوڑنے دینے سرکار نے کیا ہے لانگ ٹرن کے لیے سرکار میں ویچار شروع ہے اس کے اوپر اوچیت ملنے کھوپا گورتلب ہے کہ کئی راجیوں وشیشکر اتر بھارت میں گنہ کسانوں کا ملو پر کافی روپیہ بکایا ہے کسان کب سے اپنے پیسے دینے کی مانگ کرتے رہے ہیں لیکن مل پیسے کی کمی کا رونا روتے ہوئے کسانوں کو پیسہ دینے سے ٹالمٹول کرتے رہے ہیں حالات تو یہاں تک آ چکے ہیں کہ مالی حالت خراب ہونے کا حوالہ دے کر چینی ملیں بند ہونے کی کگار پر آ گئی ہیں اور ان میں سے یمنا نگر کی سرسوتی شوگر مل پر تو پہلے ہی تالہ لٹک چکا ہے ایسے میں کیندریہ کیبنٹ کے اس فیصلے نے گنہ کسانوں کے زخموں پر مرہم لگانے کا کام کیا ہے بیوری ریپورٹ فوکس ہریانا تو کیبنٹ سے چھ ہزار کروڑ روپے کی منظوری ملی ہے یعنی کی شوگر مل کے جو کسان تھے وہ جو پریشان چل رہے تھے ان کو ایک راحت ملی ہے گنہ کسانوں کو بڑی راحت ملی ہے کیونکہ ان کی لگا تاریہ شکایت تھی کہ شوگر مل میں ان کے پیسے بخائے چل رہے ہیں اب بخائے رقم کی ادائیگی کے لیے چینی ملوں کو چھ ہزار کروڑ روپے بطور کرز دینے کا فیصلہ لیا گیا چینی ملوں کو بینہ بیاز کے لون ملے گا یہ بڑی بات ہے اس میں